اسلام علیکم آج میں آپ لوگو بتاؤں گا کہ آپ اینیمیشن سرویس کے لئے ایڈز کس طرح سے رن کر سکتے ہیں اگر آپ فیس بک ایڈز کے ثروب اپنی اینیمیشن سرویس کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح سے ایڈز رن کر سکتے ہیں کس طرح کے انٹرسٹ آپ سلیٹ کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ ٹاگٹنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کو معلوم ہو اینیمیشن سرویس جو ہے دیچر مارکٹنگ کی سرویس میں آتا ہے اس پہ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے میں آپ کو آئی بٹن میں لنک دے دوں گا وہ بھی آپ نے لازمی دیکھنی ہے اس سے بھی آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ دیچر مارکٹنگ سرویس کے لئے کس طرح سے ایڈز رن کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سپیسیفک انیمیشن کے بارے میں بتاؤں گا کہ اگر آپ انیمیشن کا بزنس کرتے ہیں تو آپ کس طرح سے ٹاگٹنگ کریں گے تو آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کوئی بھی پوائنٹ آپ نے میس نہیں کرنا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو کوئی سرویس چاہیے تو آپ میرے فیس بک پیج پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ میرے فائیو روپے بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو فیس بک ایرز سرویس چاہیے دیکھیں دوستو جب بھی اینیمیشن سرویس کی بات کریں تو ڈیچر مارکٹنگ کی سرویس کی بات کریں کوئی بھی ڈیچر مارکٹنگ کی سرویس ہے اس سے پہلے آپ نے ریسرچ کرنی ہوتی ہے جو کمپیٹیٹر ہے اس کو انیلسس کرنا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کے ایڈ رن کر رہے ہیں تو صدح آپ نے سب سے پہلے ایڈ لائیبریری میں جانا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا کیورٹس لٹ کرنا ہے جس طرح میں نے یہاں پہ اینیمیشن ویڈیو لکھا ہوئے یہاں پہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ کے کمپیٹیٹر جو ہے وہ کس طرح کے ایڈز رن کر رہے ہیں اور کس طرح کی جو ہے وہ ویڈیوز پروموٹ کر رہے ہیں کس طرح کی وہ سیلز کوپی لکھ رہے ہیں اور کس طرح کا وہ کال ٹو ایکشن لکھ رہے ہیں اور کس طرح کا ان کا جو ہے وہ ایک پورا فنل بنا ہوئے ہیں کس طرح کا ان کا کسٹمر جنرلی ہے کس طرح سے وہ اپنے کلائن کو لے کے جاتے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ اور کیا کیا ان سے ایکشن کرواتے ہیں سب کچھ آپ نے جو ہے یہاں فیس بک ایس لائبریری میں انیلیسیس کرنا ہے تو یہاں آپ کو کافی ساری ویڈیوز مل جائیں گی جس کی بیس پہ جو ہے آپ انیلیسیس کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے انیمیشن سرویس کے لیے جو کریٹیو ہے وہ کس طرح سے آپ بنائیں کس طرح کی آپ کی ایڈ کوپی ہونی چاہیے اور آپ کو اس کیورڈ سے رسپونس نہیں مل رہا تو آپ جو ہے یہاں پہ کیورڈ چینج کر سکتے ہیں فرزمپل یہاں آپ 2D انیمیشن بھی لکھ سکتے ہیں 3D انیمیشن ویڈیو بھی لکھ سکتے ہیں تو آپ کو کافی یہاں پہ کریٹیف مل جائیں گے تو یہاں سے آپ نے ریسرچ کرنی ہے بلکل ایک پروپر ریسرچ کرنی ہے یہ دیکھیں جس طرح سے یہ انیمیشن مینٹور تھا اس طرح نے ایک پورا ویڈیو بنایا ہوا ہے اس طرح آپ بھی اپنے لئے بنا سکتے ہیں تو یہاں آپ کیورڈ چینج کریں گے آپ کو ڈیفرنٹ ایڈز شو ہوں گے اس طرح سے آپ نے اپنے ڈیزائن کرنے ہے اپنے ایڈ کو اب اس کے بعد آپ نے چلنا ہے ٹارگٹنگ فیس پہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے اپنے ایڈ منیجر میں آنا ہے ایڈ منیجر میں آنے کے بعد آپ نے ایڈ سٹ لیول پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے جو ہے ڈیٹیل ٹارگٹنگ میں آکے آپ نے انٹرس سیلیٹ کرنے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ جو ہے براؤڈ ٹارگٹنگ کریں کوئی آپ ڈیٹیل ٹارگٹنگ میں کوئی انٹرس سیلیٹ نہ کریں کچھ بھی آپ سیلیٹ نہ کریں آپ براؤڈ ٹارگٹنگ کریں اور براؤڈ ٹارگٹنگ کرنے کے بعد اگر آپ کو وہاں سے اچھا رسپونس آ رہا ہے تو ٹھیک ہے ادروائز آپ جو اپنی ٹارگٹنگ ڈیٹیل ٹارگٹنگ کر سکتے ہیں ان کا آپ جتنی آرڈینس ٹرس کرنا چاہیے کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ اینگلز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ آرڈینس کو ٹارگٹ کرنے کے تو براؤڈ آرڈینس اگر آپ کو رسپونس نہیں دے رہی تو آپ جو ہے یہاں پہ انٹرس سیلیٹ کر سکتے ہیں جس طرح آپ سپیسیفک انٹرس سیلیٹ کر سکتے ہیں اینیمیشن تو جب آپ اینیمیشن لکھیں گے آپ کے پاس کافی سارے آ جائیں گے اینیمیشن سے ریڈیٹڈ تو یہاں آپ سجیشن پہ جب آپ جائیں گے فیس بک جو آپ کو سجیش کر رہے تو آپ کو کافی سارا آپ کو انٹرس مل جائیں گے جس کو آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ ٹوڈی اینیمیشن لکھ کے بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں اس سے ریڈیٹڈ آپ کو کافی سارے انٹرسٹ مل جائیں گے یہاں پہ آپ کو مل گئے انیمیٹڈ کارٹون ہو گیا کومیڈی موویز ہو گی اور سائنس فکشن موویز ہو گی کارٹون ہو گئے اس طرح کی آپ نے یہاں پہ سلٹ کرنا ہے جو فیلڈز لیٹڈ یہاں پہ آپ نے انٹرسٹ سلٹ کر لینا ہے سپیسفک انٹرسٹ تو اس کو آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے اور اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کونسا ایڈسٹ جو آپ کے لئے بیس پرفورم کر رہے ہیں یہاں آپ اور بھی سرچ کر سکتے ہیں 3D اینیمیشن اور 2D اینیمیشن کو تو یہاں پہ نہیں ہے لیکن آپ کمپیوٹر اینیمیشن بھی سلٹ کر سکتے ہیں منکہ اینیمیشن سے لیٹڈ جتنے بھی یہاں پہ انٹرسٹ ہوں گے ان کو آپ نے یہاں پہ سلٹ کر لینا ہے ایک تو یہ ہو گیا باقی آپ جو ہے ان لوگوں کو ٹاگٹ کر سکتے ہیں جو کہ ڈیزائنر ہیں کریٹیو ڈیزائنر ہیں ویڈیو کریٹڈ ہے یا ویڈیو ایڈٹ کر کے دیتے ہیں ٹھیک ہے ان کو آپ ٹاگٹ کر سکتے ہیں ان کے جوب ٹائٹلز کے تھو آپ ٹاگٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر کریٹیو ڈیزائنر کی بات کیجئے تو جوب ٹائٹل کی بیس پہ بھی آپ ان لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں جن کو آپ کی سرویس کی ضرورت ہوگی ایک ہو گیا انٹرسٹ کی بیس پہ دوسرا ہو گیا کہ آپ جوب ٹائٹل کی بیس پہ آپ ان تک ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں اگر آپ سجیشن پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس اور کافی زیادہ لوگ آ جائیں گے جو کہ جن کا جوب ٹائٹل جو ہے وہ کریٹیو ڈیزائنر ہوگا یا ڈیزائنر ہو سکتا ہے جس طرح میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں یہ دیکھ فیلانس گرافک ڈیزائنر آپ اس کو ٹاگٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فیلانس ڈیزائنر اس کو دوبارہ آگیا اور گرافک ڈیزائنر اس کو آپ ٹاگٹ کر سکتے ہیں جو کہ فیلڈ میں ہے اور گرافک ڈیزائنر یہ سارے جو ہے ڈیفرنٹ ہیں ٹھیک ہے آپ نے 3D موڈلنگ اینیمیشن آپ اس کو ٹاگٹ کر سکتے ہیں جو کہ سٹڈی کر رہے ہیں 3D موڈلنگ اینیمیشن اور گرافک ڈیزائن آپ اس کو کر سکتے ہیں کریٹیو اور آرٹ ڈیریکٹر آپ جوب ٹاٹل کی بیس پہ آپ ان کو ٹاگٹ کر سکتے ہیں اب بات آتی ہے جو تھرڈ بات ہے ایک آپ نے انٹرسٹ کر لیا ایک آپ نے جوب ٹاٹل کی بیس پہ ٹاگٹنگ کر لیا اس کے بعد آتا ہے کہ آپ انڈرسٹری بیس پہ کس طرح ٹاگٹ کر سکتے ہیں آپ نے جانا ہے یہاں پہ ڈیموگرافک میں اور یہاں پہ آپ نے ورک میں جانا ہے اور یہاں انڈرسٹری میں جانا ہے آپ نے اور یہاں آپ نے یہ سٹڈ کرنا ہے آرٹ انٹرٹینمنٹ سپورٹس اینڈ میڈیا ٹھیک ہے یہ آپ نے سٹڈ کرنا ہے جو کہ سپیسیفک انیمیشن دیزائننگ کریٹیو دیزائننگ سے لیٹی یہ انڈرسٹری ہے تو کیونکہ میڈیا میں کافی یوز ہوتے ہیں انیمیشن سپورٹس میں ہو گیا گیمز وغیرہ جو بنتی ہے انٹرٹینمنٹ ہو گیا جس میں کومیٹی وغیرہ ہو گی اور آرز وغیرہ تو سپیسیفک اسی سلیٹیڈ ہے تو اس کو آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں اس کو آپ انڈسٹری بیس پہ آپ اس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور فورت جو ہے وہ آپ بزنس آنرز کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں بزنس آنرز آپ کو ہی پتا ہوگا کہ جن کا بزنس ہوتا ہے آپ چاہے آپ فیس بک پیج ایڈمینز کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں یا آپ بزنس جو کرتے ہیں بزنس آنرز ہوتے آپ ان کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں سمال بزنس آنرز ہوگا آپ ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں بزنس پیج ایڈمینز آپ ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں بزنس این فائنانس آپ اس کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں کیونکہ بزنس این فائنانس میں جس طرح بیٹکوائن ہو گیا اس طرح کی جب ویڈیوز بنائی جاتی ہیں فائنانس کی تو اس میں کافی آپ دکھایا جاتا ہے اور کس طرح سے ملعہ ایک کیونکہ اس کا فیزیکل تو ہوتا نہیں ہے تو اس کو انیمیشن بنا کے ان کو دکھایا جاتا ہے ویڈیوز دکھا کے آپ ان کو پروموڈ کرتے ہیں ایسی سرویسز کو تو اس لیے یہاں پہ آپ بزنس جو انٹرسٹ ہے آپ ان کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں لیکن جو لاسٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے کارٹون انڈسٹری جو ہے آپ اس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں جس طرح کارٹون نیٹورک ہو گیا کارٹون اینیمیٹڈ کارٹون ہو گیا اس طرح کے آپ جو ہے سلیڈ کر سکتے ہیں جو کارٹون نیٹورک میں جو ایمپلائیز ہیں آپ ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں اس طرح کے کافی آپ کو انٹرسٹ مل جائیں گے آپ نے سب کو ٹیسٹ کرنا کوئی بھی آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ کون سا انٹرسٹ آپ کے جو آپ کے لئے ورک کرے گا کون سا نہیں کرے گا تو اس طرح آپ جو ہے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں انڈرسٹری بیس ہو گیا ورک بیس ہو گیا جو بیس پر آپ سرچ کر سکتے ہیں بزنس جو بزنس آنرز ہوتے ہیں آپ ان کو ٹاگٹ کر سکتے ہیں تو کافی طریقے ہیں آپ جو ہے یہ سارا کچھ آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ کون سا جو آپ کے لئے ورک کر رہے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگے اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ جو اس ویڈیو کمنٹ بوکس میں میں سے پوچھ سکتے ہیں موسیقی